بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد حضرات سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی کا ہم سبا پر لاک لاک شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان والا بنا کر کے یوں ہی دنیا میں نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کا فرد بنایا میرے دوستو لیکن ہم اور آپ امت محمدیہ کا فرد ہو کر بھی جو کام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے وہ کام ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں اور ایک عذر بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ بلکل یہ سوچ غلط ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو سب کے پاس وہی چوبیس گھنٹہ ملتا ہے سب کے پاس وہی رات آتی ہے وہی دن آتا ہے جب ایک شخص کام کر سکتا ہے تو دوسرا آدمی کیوں نہیں کر سکتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر میں سستی ہے اس سستی کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے کے لیے جو مین دروازہ ہے جو اثر ٹکٹ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے اندر میں دو حصہ ہے ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دوسرا حصہ ہے میرے دوستو پہلے حصے میں چار لفظ ہیں لا الہ الا اللہ یہ چار لفظ ہیں اور اس کا معانی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس قریبے کی ان الفاظ کی تقریباً سوالات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سبھی نے اس قلمے کی دعوت دی سبھی نے اس قلمے کی پرچار کیا سبھی نے اللہ کی شان کو بتلایا میرے دوستو اگر کوئی کفر سے شرک سے نکلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا سب سے پہلے اس قلمے پر اس کا ایمان لانا پڑے گا تب جا کر کہ وہ اسلام میں داخل ہوگا لیکن ابھی یہاں پر پہ رکنا پڑے گا پوری طرح سے آپ اسلام میں داخل نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ آپ اس قلمے کو عدل نہیں کریں گے وہ قلمہ کیا محمد الرسول اللہ ہم نے تو زبان سے اقرار کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا عقیدہ اس پر مضبوط نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم اور آپ مسلمان نہیں کہہ لائیں گے ہم اور آپ پہ کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں تب جا کر ہمارا ایمان ہم اور آپ مسلمان کہہ لائیں گے میرے دوستو ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے لیکن مسلمان ہوئے لیکن اس کا جو حق ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابیداری کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے لیکن وہ کام ہم اور آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ کام اور آپ سے کیسے ہو رہا یہ کام کرنے کے لئے میرے دوستو بھیجنی کی ضرورت اپنے بچوں کو اسکول میں مسٹد میں جہاں بھی دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ بھیجنی کی ضرورت ہی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیوی تعلیم ضرور دیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں اس کے بعد جا کر کہ ڈاکٹر انجنئر پرنسپل اللہ نے اپنی عبادت کے لئے مخلوق کو پیدا کیا ہے انسانہ کو جو پیدا کیا ہے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے انہوں نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے بعد جا کر کے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیٹ دیا ہے اس کی بھی ضرورت کو پوری کرنی ہے کیونکہ میرے دوست تو اگر یہ پیٹ نہیں ہوتا تو ہمارا آپ کو کسی کام کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جو اپنے بال بچوں کے لئے اپنے لئے دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تھنڈک پانی میں تھنڈی کے دیوں میں داخل ہو کر کام کرتے ہیں گرمی کا موسم پسینہ جسم سے نکلتا ہے لیکن پھر بھی اپنے کام کو کام سے نہیں ہٹاتے ہیں اسی طرح سے میرے دوست اللہ راستہ نکلتا ہے وہ ایک سبب ہے باقی تو رزق دینے والے کی ذات کون اللہ رزق ہمارا آپ کو کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن میرے دوست ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ میری عمر تو زیادہ ہو چکی ہے اب دین کی تعلیم میں کیسے حاصل ہو کرنا ہے میرے دوست آج دنیا نے آج کی بات نہیں ہے بلکہ شروع اسلام سے تمام امیاء نے دین کی تبلیغ کی دین کو فیلا ہے یوں ہی نہیں فیلا ہے میرے دوستو امیاء کو کسی نے کسی نبی کو اگر گیا اپنی قوم کے پاس دین لے کر گیا کوئی نبی کو کھڑا کر کے اس کے سر پہ آرہ چلا دیا گیا کسی نبی کو آگ میں فیق دیا گیا کسی نبی کو سمندر میں فیق دیا گیا کسی نبی کو میرے دوستو عجیب عجیب تکلیف دی گئی لیکن کوئی نبی اپنے دین تبلیغ کے اپنی جماعت سے اللہ کے احکام سے باز نہیں آئے رکے نہیں بلکہ قدم کو آگے بڑھاتے چلے گئی ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا نہ کر تقدیر کا شکوا مقدر آزماتا جا نہ کر تقدیر کا شکوا مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا میرے دوستو بینہ محنت کے بینہ مشکت کے کوئی کام حاصل نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ وآلہ جب دین کی تبلیغ کرنے کے لئے کہا تائف کے میدان میں تائف گئے تو وہاں کے عباس قسم کے لڑکوں نے نبی قیم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے جسمیاتر پر پتر چلائے نبی صلی اللہ علیہ 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 جسمیاتر کو لہول آن کر دیئے میرے پریشان کرنا ہے کن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہتے ابو جحل آتا ہے اور ابو جحل کہتا ہے کہ آج کیا کہتے محمد کے پاس جانا ہے اور گردن کو اڑا دینا ہے اس کو تکلیف دینا ہے میرے دوستو ابو جحل پاس آتا ہے لیکن وہ ابو جحل نبی صلی اللہ علیہ 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 نماز میں وہ در کے مارے وہ جب قریب ہوتا چلا گیا وہ در کے مارے بھگ گیا کوئی اس کو بھگایا نہیں وہ در کے مارے بھگ گیا اس کے قوم نے پوچا اس کے ساتھیوں نے پوچا کیا بات ہوئی کہ ابو جحل تو کیوں بھگ گیا تو اس نے بتایا کہ میں محمد کے پاس پہنچ جاتا تو میری حالت خراب ہو جاتی کیوں کہ میں جب جب آگے پہنچتا تھا جب جب میں قدم آگے بڑھاتا تھا مجھے آپ کا انگارہ نظر آتا تھا کیونکہ میرے دوستو اگر آپ کا ایمان صحیح ہو آپ کی نیت صحیح ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کو نہیں روک سکتی ہے سوائے اللہ کے اللہ حفاظت کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذات حفاظت کرنے والا نہیں میرے دوستو ہمارا آپ کو اگر ہم بڑے ہو چکے ہیں ہم کو شرم آتی ہے مدرسے میں جا کر پڑھنے میں تو دیکھئے اللہ نے ایک راستہ نکالا دین اور تبلیغ کی اس سے آپ جھوڑیے اور یہاں سے جا کر کے نئی وقت ملتا ہے پہلے آپ چوبیس گھنڈی کے وقت لگائیے اس سے بھی اگر آپ کو ہو رہا ہے پھر تین دن 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 تو آپ کیا کہتے چار مہینے کا وقت لگائیے میرے دوستو میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ایک سنا آگا اور آپ نے جنید کا میرے جب اللہ کے راستے سے جڑا دین و تبلیغ سے جڑا اپنے چہرے پہ داری کو رکھا میرے دوستو ایک وہ بہترین نات خان کر کے دنیا سے گدرا اور آج دنیا اس کا نام لینے کے لیے بے چین رہتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اس نے دنیوی چیز کو پکڑا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی لالچ کو چھوڑا اور اللہ کے درگ کو پکڑا اگر ہم اور آپ اللہ کے درگ میں اللہ کے سامنے آکے اپنے سر کو جھکائیں گے اللہ سے مانگیں گے تو سب چیز مل جائے گی اور اگر کسی کے سامنے ہاتھ پائلائیں گے دس میرے دروازے سے کسک جا وہ ہم اور آپ کو بھگا دے گا لیکن اللہ کے سامنے آپ آئیے چاہے دو بجے رات میں آئے کہ ایک بجے رات میں آئے چاہے دن میں آئے کہ سو مرتبہ آئے کہ زندگی بھر آئے اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے در سے اپنے گھر سے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں بھگائے گا اللہ تبارک و تعالی سے جتنا مانگیں گے اتنا فائدہ ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالی دے گا میرے دوستو ہمارے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیا بتائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ کی عبادت بھی کر رہے اور رات میں پورے اپنے گاؤں سماد کی گلی میں چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا پریشانی ہے کیسے وہ عبادت کرتے تھے صحابہ اکرام کیسے عبادت کرتے تھے تابعین کیسے عبادت کرتے تھے علماء اکرام علیہ اکرام کیسے عبادت کر رہے بزگران دین کیسے عبادت کر رہے میرے دوستو میں آپ کے سامنے ایک نظر پیش کرنا چاہتا ہو مجھے خبر ملی ابھی راستے میں ہاتھ راتے کہ یہاں کے جو کچھ مکیہ ہے اگل بگل کے ایک نہیں بتائے کہ دو تین ہے اس طرح کے افراد ہیں جو کوئی مکیہ ہے کوئی اور کسی پوشٹ پہ موجود ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا وہ جماعت میں نکلا اور وہ جماعت جایا اور دین کی کام کر رہا ہے مکیہ کی ذمہ داری بھی نہیں بار بتائیے ہم کون سے مکیہ ہونے والے ہیں جو ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے سوچنی کی بات ہے کہ ایک کام اعلی ایک سرکاری ملازم ان کے پاس وقت ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور ہم اور آپ کہنے چلا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں بڑی افسوس کی بات ہے میرے دوستو بلکہ ہم اور آپ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میرے دوستو ہم اور آپ کو دین جماع سے دین تبلیغ سے دعویٰ سے جننے کی سخت ضرورت ہے جب تک نہیں جننے ہم اور آپ کو کیا کہتے ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے ہم کو کیا معلوم کہ لا الہ اللہ کا کیا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے یہ حضرصہ بتائیں گا خانقہ بتائیں گا یہ دین اور تبلیغ کی کام کرنے والے آدمی ہم اور آپ کو بتائیں گے جب تک ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے تک ہم اور آپ کو یہ بات علم نہیں ہوگا اس لئے میرے دوستو عزم کریں ارادہ کریں وقتہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ وقت نکال کر کے اگر ہم ہفتے میں سات دن کام کرنے جاتے ہیں تو سات دن کے بد چھے دن کام کرنے جائیں گے اور شروع میں پہلے جا کر کے چوبیس گھنڈے کی ہم جماعت لگائیں گے چوبیس گھنڈہ اللہ کرتویں گے میرے دوستو اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اگر وہ شخصہ اللہ کے راستے میں دنیا سے چلا جائیں کل قیامت کے دن وہ شہید کا مقام پائے گا میرے دوستو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کچھ دن کے بعد ایک جنوری شروع ہونے والا ہے اسلام کی تاریخ نہیں ہے بلکہ اسلام کا تاریخ شروع ہوتا ہے وہ ایک محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا اگر ہم ہندو کے ساتھ دو رہتے ہیں تو ہمارا ٹھگانہ ہندو کے ساتھ ہوگا اور ہندو کا ٹھگانہ کہا ہے غیر مسلم کا ٹھگانہ کہا دو سا کئی تو